جس طرح آپ سب کے سامنے میڈیا پہ پہلے پابندی لگائی پھر ان کو پچھلے گیٹ سے جس طرح کوئی بہت بڑا دہشتگرد ہو اتنے زیادہ پولیس کی گاڑیوں میں چھپا کر ان کو لے کے آئے ہیں اور عدالت میں پیش کی ہے عدالت نے پانچ دن کا ان سے ان کا اور ریمانڈ منظور کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی تھوڑی انہوں نے کوئی قتل کیا ہوا ہے کوئی ان سے جو ہے وہ جس چیز سے مارا ہے وہ چیز برامت نہیں ہو رہی ایک آزادی رائے کے حوالے سے ایک بات کہی ہے انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جس طرح آزادی رائے کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے جس طرح یہ ظلم کیا جا رہا ہے یہ تو مارشاللہ کے دور میں بھی اتنا بترین دور نہیں دیکھا جو اس امپورٹڈ سرکار کے دور میں ہو رہا ہے لوگوں پر پچاس پچاس ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں مجھے بتائیں ان کا قصور کیا ہے جدھر ہمارے چیرمن امران خان صاحب پر قاتلانہ عملہ ہوا ہے انہوں نے جن کے نام لیے ہیں تین ان پہ تو ایف آئی آر کٹ نہیں رہی ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو پتہ نہیں کدھر سے خیال آ رہا ہے ایک جیسی ایف آئی آریں کاٹنا یہ ساری عوام سمجھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس ظلم کو اب ختم ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب جو ایک ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں پچھتر سال ان کی عمر ہے بزرگ آدمی ہیں اس طرح ان کو اٹھا کر ہسپتال سے خصوصی تیارے میں کوئٹہ لانا کہ پتہ نہیں وہ کوئی غیر ملکی کوئی جاسوس ہے کیا انہوں نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کو یہاں کو استعمال کرنا اس طرح کے کاموں میں یہ زیب نہیں دیتا ہم سب کے لیے اور آہ یہ ایک ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے خلاف پورا پاکستان سرہ پہ اتجاج ہے سب کو بتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایف آئی آر ہیں کی پچیس شبیس ایف آئی آر ہیں میرے خلاف بھی ہیں تمام لیڈرشپ کے خلاف ہے سوشل میڈیا پہ جو آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں کیسز کرتے ہیں مارتے ہیں تو یہ امپورٹڈ سرکار اپنی کمزوریاں یہ چیزیں کر کے چھپانا چاہتی ہے آج معیشت تباہ ہو چکی ہے پاکستان سو فیصد سے زیادہ ڈیفالٹ پہ جا چکا ہے آج ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ملکی بہتری کی طرف لے جائیں اور عوام کو کوئی خوشخبری دیں مہنگائی کے طفان ہیں اور یہ اپنی چوریاں بچا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا جو سب سے مقبول لیڈر عمران خان اس پہ قاتلانہ عاملہ ہوا ہے اس کی ایف آر نہیں کٹ رہی ہم کیا چاہتے ہیں یہ ملکی معیشہ ڈوب رہی ہے اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فل فور الیکشن ہو اور اس کی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختنخواہ اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیں گے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی جان چھٹے ان چوروں سے لٹیروں سے منی لانڈروں سے یہ جو ڈیل کر کے آئے ہیں این آر او ٹو لے کے آئے ہیں اپنی چوریاں بچا رہے ہیں ان کی عوام آج شکل نہیں دیکھنا چاہتی یہ جو پی ڈی ایم کا ٹول ہے آج پاکستان میں نفرت انگیز لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور واحد راستہ فری ان فیر انتخابات ہے پورے پاکستان کو بتا ہے عمران خان صاحب ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہوں میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں ہم یہاں پہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی میری تو غریب عوام کی کدھر کٹے گی ایف آئی آر ایک اتنے بڑے لیڈر کی جب ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی تو غریب عوام کی در انصاف لے گا آج پورا پاکستان انصاف چاہتا ہے آج پورا پاکستان لیٹر لکھ رہا ہے عرشد شریف کے حوالے سے کہ اس کے قاتلوں کو پکڑا جائے انہوں نے جو درخواست دیوی تھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو کہ میری جان کو خطرہ لیٹر لکھا ہوا تھا آج آزم سواتی صاحب کے لیے انصاف کے لیے پورا پاکستان لیٹر لکھ رہا ہے کل عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تو اب پورا پاکستان انصاف مانگ رہا ہے اور جس طریقے سے انصاف کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے تو یہ ہم سب کے سامنے ہیں